نمسکار دوستو میرا نام ایبی جیک مار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارا چینل کو تو چلی دوستو راج کومکس میں باکیلال کے اس ہنسے اور مزدار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے باکیلال کا جباب تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کور پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی ساندار اسٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں تو آخر بکرم سنگھ اور باکیلال بیسال گڑھ میں آئی ہی پہنچے مگر اس میں نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی کیونکہ باکیلال کا خوراپاتی دماغ تو آج بھی کسی خوراپات کے لیے سکریے ہے تو آئیے پڑھیں باکیے کے ساتھ اپنے ککچھ میں اپستی تھے راجہ بکرم سنگھ آہا باکیلال کتنا سکون کتنا آرام ہے اپنا گھر آخر اپنا گھر ہی ہوتا ہے کیوں باکیلال تمہارا کیا بیچار ہے میرے بیچار میں تو مہاراج اپنا گھر بے اکوپ لوگ بنواتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں میرے جیسے باکیلال میرا مطلب ہے مہاراج کہ ابھی تھوڑے دن آپ تب تک تو سکون ایم چین محسوس کریں گے ہی جب تک میں بھی سال گڑھ کا تکتہ پلٹنے کی کوئی نئی ایم بھینکر یوزنہ نہیں بنا لیتا جب تک راجے کارے کا بوجھ آپ کی موٹی کھوپڑی میرا مطلب آپ کے سر پر نہیں آ جاتا تم ٹھیک کہتے ہو باکیلال اور واہ جھولے کا بھی انوکھا آنند آ رہا ہے بچوں موٹے جھولے کا آنند تو تجھے تب آئے گا جب میں تجھے جور کا دھکا دوں گا ارے باکیلال میں گیرا دھڑا تو تب پہلے ہی بہت گیرا ہوا ہے موٹے ارے مہاراج ٹانگ ٹوٹ گئی نا نہیں باکیلال بال بال بچ گئی کیا پھر کولے کی ہڈی تو ٹوٹی ہوگی نہیں وہ بھی سلامت ہے کمال ہے تو کیا ساری چھوٹے جھولے کو ہی لگ گئی ادھر بگل والے سین کخش میں پلنگ سے نیچے گر پڑی سوان لتا اوہ یہ بھکم کیسا آیا کہیں دوسرے کخش میں باکیلال سے بیچار بیمرز کرتے مہاراج گر تو نہیں پڑے جبکہ ادھر بیڑا گر ساری ہڈیا سہی سلامت ہے میرا مطلب ہے مہاراج کہ سکر ہے آپ بچ گئیں یہ سب میرے اچھے کرموں کا ہی پھل ہے مہاراج کہ آپ بچ گئیں وہ تو ٹھیک ہے باکیلال مگر میں نے بگل والے کخش سے کوئی گٹھر گرنے کی آواز سنی تھی وہ کیسی آواز تھی ارے مہاراج بھکم کی آواز کا مطلب آپ گرے ہیں گٹھر گرنے کی آواز کا مطلب مہارانی گری ہے ادھر بیسالگڑ میں آیا ہوا تھا ایک بیکتی سوڑتا سنگھ سنو بھئیہ میرا نام سوڑتا سنگھ ہے تمہارا بھوڑتا سنگھ اگر تم چاہو تو یہ ہیرہ تمہارا ہو سکتا ہے اچھا بھلا وہ کیسے اتنے بڑے ہیرے سے تو پورا بیسالگڑ کھریدا جا سکتا ہے تمہیں میری ایک پہلی کا اتر دینا ہوگا اتر نہ دے پائے تو مال سے بھری یہ بیل گاڑی میری ہوگی انیتھا یہ ہیرہ تمہارا بولو منجور میں ایک جہوری ہوں اور ان صندوقوں میں سوان دھول بھری ہے جس سے میں سونا بناتا ہوں اگر میں اس کی پہلی کا جواب نہ دے پایا تو میرا بہت نقصان ہوگا پر کیا پتہ میں جواب دے ہی دوں تب وہ ہیرہ میرا ہو جائے گا لگا ہی لیتا ہوں سرط مجھے تمہاری سرط منجور ہے پہلی بوجھو اچھا تو بتاؤ گنگا روٹی کیسے مانگے گا بھورتہ سنگھ نے فوراں گھوڑے سے نیچے اتر کر گنگے دوارا روٹی مانگے جانے کا ابھینے کر کے دکھایا اچھا اب بتاؤ کہ اندھا کیچی کیسے مانگے گا واہ یہ تو بہت آسان پرشن تھا بھورتہ سنگھ نے اس بار اپنی انگلیوں کو کہچی کی طرح چلایا جسے دیکھنے کے بعد سورتہ سنگھ اٹھاس لگا اٹھا تم سرط ہار گئے بھورتہ سنگھ کیونکہ اندھا تو بول کر کہچی مانگے گا کیا سوندھول سے بھری یہ بیل گاڑی میری ہوئی ہائے میں لٹ گیا کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی اس کا سکار بن جاتا تھا تو پھر بتاؤ پرشن پوستا ہوں اتر کیا ہے مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس میں پرشن کہاں ہے میں نے پوچھا ہے اتر کیا ہے تم نہیں بتا سکے تو سرط کے مطابق سوندھول سے بھری یہ تھیلی میری ہوئی کیونکہ اتر ایک دیسہ ہے جیسے پورا پسچیم اتر دکچین ہائے میں لٹ گیا ہیرے کے لالچ میں فس کر اپنا کیمتی سمان گوا رہے تھے بسالگٹ کے بھولے والے لوگ اگر تم نہیں بتا پائے تو یہ سارے گھوڑے میرے ہو جائیں گے وارنہ یہ ہیرہ تمہارا ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ کی ایسے کون سی کلی ہے جو کھلتی نہیں کلیا تو سبھی کھلتی ہے تم ہار گے وہ کلی چھپ کلی ہے جو کبھی نہیں کھلتی یہ گھوڑے میرے ہوئے نہیں اور لگا لے سرط اب جا گھر پیدل نہیں میں اپنے گھوڑے نہیں دوں گا یہ دھوکہ ہے چھپ کلی کلی نہیں ہوتی کیا گھوڑے نہیں دیکھا مگر سرط میں تو جیتے گھوڑے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا تھوڑی دیر بعد یہ کہے گا کہ گھوڑے گھوڑے نہیں گدے ہوتے ہیں مار مار کمبخت کو ہن تھاڑ مر گیا تالیا پیارے منتریوں امساتھیوں بسال گھڑ میں واپسی کے بعد کل کل سے ہم باکلال کے ساتھ بیدھی بوتروپ سے راجے کارے دیکھنا شروع کریں گے اور آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد راجے میں کیا کیا ہونی انہونی ہوئی پہلے تم بتاؤ مہامنتری کچھ مت پوچھئے مہاراج آپ کے جانے کے اگلے ہی دن راجے میں ایک اور بھیانک راکچس آ گیا وہ تو سکر ہے کہ مہارانی جی کو دیکھ کر وہ بھاگ گیا ورنہ ناجانے کیا ہوتا مہامنتری کی چپ ہوتے ہی سینہ پتی مرخب کہہ اٹھا اور مہاراج بات ان دینوں کی ہے جب میں بسال گھڑ پر کبجہ کرنے کے لیے سڑے انتر رچ رہا تھا میرا مطلب سڑے انتر کاریوں کی خوچ کر رہا تھا کہ بسال گھڑ کے ایک چھوٹے سے کسبے میں حیجے کی مہاماری پھیل گئی میں نے جان پوچھ کر مہارانی جی امراج کمار کو وہاں بھیج دیا تاکہ پڑ جا حوصلہ نہ کھو دے لیکن میری بدقسمتی کہ مہارانی جی امراج کمار وہاں سے جندہ بچ کر آ گئے مہارانی جی وہ تو میں نے پہلے ہی ایک جڑی کی بھسم کا چھڑکاؤ اس کسبے میں کروا دیا تھا جس سے وہ چھتر روگ مکت ہو گیا تھا آپ سب نے مل کر میری انپستیتی میں بیسالگر کی جو سیوہ کی اسے میں کبھی نہیں بول سکتا میں آپ سب کا بہت اب آبھاری ہوں ہاں مہاراج پہلے سے سچ موچ آپ بہت بھاری ہو گئے ہیں تبی مہاراج کوئی ریسی دور بھاگا مہاراج آپ سے ترند بھیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ریسی اسے بھگایا کیوں نہیں میرا مطلب ریسی کو فورا ہاں ریسی مہاراج کو ترند یہاں لے آؤ جو آگیا مہاراج کنٹو مہاراج آپ تو جانتے ہیں کہ آج تک ہم پر جتنے بھی مصیبتیں آئیں ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی ریسی کا ہی ہاتھ ہے کنٹو با کے لال ان ریسی وں کے کارن ہم کئی بار کئی مصیبتوں سے بچے بھی تو ہیں اور اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کبھی کسی ریسی کو نراز نہیں ہونے دوں چاہے کچھ ہو جائے موٹا پھر مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا ان ریسی وں کے چکر میں مگر یہ کیا بہتر پہنچتے ہیں ریسی دوربھاگا نے راجہ بکرم سنگھ کو کس کر دیا ایک جھاپڑ چٹاک مہاراج جبڑا تو نہیں ٹوٹا نہیں با کلال بچ گیا اچھا پھر جیب تو جرور کٹ گئی ہو کی نہیں کٹی کمال ہے پھر جرور ہاتھ ریسی کا ہی ٹوٹا ہوگا نمر سور میں ہاتھ جوڑ کر بکرم سنگھ نے کیا اپنا دوسرا گال بھی آگے چھما کرے ریسی ور ایک تماشا دوسرے گال پر بھی جڑ لیں مجھے میرا کسور عوض سے بتائیں میں نے اسے بینا بات کے تماشا جڑا پر اسے پھر بھی کرود نہ آیا اب دیکھ کیا جڑ ایک اور اور تو جڑتا ہے یا میں جڑوں کیسا انسان ہے یہ اب مجھے کل پھر آنا ہوگا کمال ہے مہراج اسے روکو یہ تو دوسرا جھاپڑ کو آپ نے یوں ہی جانے دیا مہراج آپ آدیش دے تو میں اس سیطان ریسی کی خال کھچوا کر بوت آپ کے ککچ میں اسطابط کر دوں تیرے باپ نے بھی کسی کی خال کھچی تھی سینہ پتی کے بچے پر کہنے میں کیا جا رہا ہے با کے لال کل ہم تمہارے ساتھ سکار پر چلیں گے اب ہم جاتے ہیں رانی سون لطا کے پاس موٹا بہانہ بنا کر جا رہا ہے اصل میں تو گاہ کے سکھائی کرنی ہوگی پھر اگلے دن راز دربار میں انیک فریادیوں کی کی ایک فریاد تھی مہراج ہمیں سورتہ سنگھ سے بچائیے مہراج ہم سب اس کا سکار بن کر اپنی قیمتی وستو کو کھو چکے ہیں مجھ سے بڑا سورتہ کون آگیا ہے بسال گڑ میں سینہ پتی سورتہ سنگھ کو پکڑ کر فورا ہمارے سامنے پیس کرو جو آگیا مہراج تب سینہ پتی جو کو کسٹ کیوں دیتے ہیں مہراج دو چار سو اثر پیا تو جھاڑ ہی لیتا سورتہ سنگھ تم پر لگائے گئے الجام تم نے سن لیے ہے تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے اسی کے سے پتا چلا کہ میں آج نہا نہیں اور تب سورتہ سنگھ نے بتائی ساری باتیں اور پھر اگلے ہی پل مہراج دراصل کسروار میں نہیں وہ لوگ ہیں جو اس ہیرے کے لالچ میں مجھ سے سرط لگاتے ہیں پر ہیرے کی یہ بسستہ کسی کو نہیں پتا کسی دیکھتے ہی سامنے والا سموحیت ہو کر اس کے دھارک کے ساتھ سرط لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے ارے واہ اتنا بڑا ہیرہ یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے یہ ہیرہ تو باکیلال کی آنکھ سے بھی جیدہ چمک رہا ہے اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے سورتہ سنگھ ہم بھی تمہاری پہلیوں کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تم پہلی بجھو اس کا جواب میں نہیں نہیں میں تو راجہ ہوں نہیں بتا پایا تو ناک کٹ جائے باکیلال دیکھا کیوں باکیلال میں درباریوں کی جے جے کار کے سور میں کچھ کہنے نہیں پایا باکیلال تب سورتہ سنگھ کی آنکھوں میں آگئی مکاری بھری چمک باکیلال ایسی پہلی پوچھوں گا کی اتر دیتے نہیں بنے گا میرا نام میں تیرا نام تو بتاؤ کون پاگل باکیلال جواب دو اور اس پرشن کو سن کر سمست بیکتیوں کے نگاہیں باکیلال پر جاٹی کی تھی وہیں باکیلال کے خوپڑے بھی ہوا کے چکر لگانے لگی یہ کیسی پہلی ہے مگر اگر میں اتر میں دیتا ہوں تو بھی میں پاگل اور اگر تو میں دیتا ہوں تو بھی میں پاگل کینتو اگر اسے اتر نہ دیا تو یہ میرے بودی کٹ لے گا اور باکیلال کا نام ہمیشہ کے لئے بسال گٹ کے لوگوں کی نگاہوں سے اتر جائے گا موٹے مچھر منحوس کہاں فساد دیا مجھے اور تب اچانک کچھ سوستے سوستے پرسنتا سے اچھل پڑا باکیلال وہ مارا پاپڑ والے کو بن گیا کام اب ایسا جواب دوں گا اس صورتے کو کی یہ ساری جندگی مجھے نہیں بھول پائے گا باکیلال مرگی کی طرح گردن اکڑ کر بولا ککڑو خانی ہوگی 101 جوتے کی مار مجھے باکیلال کی یہ سٹ منجور ہے مہاراج کیونکہ اس پرسند کا اتر تو کوئی دے ہی نہیں سکتا نہ آج نہ کل پھر اگلے دن راز دربار پہ مہاراج باکیلال نے میرے پرسند کا اتر آج دینے کا وعدہ کیا تھا یہ اس نے جواب آج مانگ کر میرے سرط کا الہنگ کیا ہے آج اسے گنجا ہونا پڑے گا اور خانی ہوگی 101 جوتوں کی مار اور باکیلال کے اس سمجھداری پر سارے دربار میں گونجوٹی تالیوں کی گڑڑا ہٹ واہ باکیلال نے کیا خوب جواب کیا ہے اسے بڑا سورتہ بن رہا تھا یہ سورتہ سنگ اب باکیلال اس کا بھورتہ بنائے گا 101 جوتوں کی مار اسے لگا کر جبکی بکرم سنگ بھی سویم کو روک نہ پائیں میرے پیارے باکیلال آخر تم نے ایک بار پھر میری عجت رکھے لی پچھ تیری عجت رکھے میرا رٹھیں گا ارے مگر دول ہٹ مچھر مانوس لگا ہی دیا چاند کو داغ اور سورتہ سنگ کو راج حجام نے کیا گنجا ابھی تو بیٹا 101 جوتے میں نے تیری چاند پر برسانے ہیں آج تو میری ساری سورتہ گری نکال دی اس باکیلال نے باکیلال نے کس کر جوتے مارے سورتہ سنگ کی گنجی چاند پر کیوں میری بودھی کٹے گا لے کٹ اور کٹ ایک دو تین چار مت مار تو باکیلال اسے خود لے گیا نگر کی سیما پر اور چل اب اس طرف کا روک مت کیجیو دھار واہ مجا آ گیا پھر اس بیجتی کا بھیانک بدہ لنگ گا کم بکت نے ہیرہ بھی چھل لیا ایسے ایک دن مچھل کو بھی لات مار کر ویسال گٹ کے سیہ سن سے نیچے اچھال دوں گا سین 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 سامنے یہ میں نے کیا کہا گیا میرا مطلب ویسال گٹ کی اور گندی نگائیں اٹھانے والے پاپیوں کو ایسے بدلے کے بھاؤنا میں جلتا ہوا سورتا سن ون میں بڑھا جا رہا تھا آگے اور آگے کیسے 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 لوں کب میں اپنے اس گھور اپمان کا بدلہ ایک چطور نار بڑی ہوں سی آر ایک چطور نار کر کے سرنگ آر میرے من کے دوار گھست جات اسے کہیں مرگی کا دوڑا تو نہیں پر گیا ہم مرت جات ارے ایک چطور نار او یہ کیا مجھے اپنے اندر بھیانک سکتی کا احساس ہو رہا ہے جانے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس برکش کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہوں بروک ہیا دوسرے ہی پل سورتہ سنگھ کی آنکھوں نے دیکھا وہ چمتکاری درش سے ارے اس سور نے تو اپنی ایک ہی تکر میں پورے برکش کو دھرہ سائی کر دیا دھم بروک چلو اب میں کروں گا سموچ سور جاتی پر آج یہ میرا راستہ رو کے کون کھڑا ہے اوہ تکش منو سے پہلے اسی بادہ کو دور کروں ایک چتور نار بڑی ہوں سی یار اپنے ہی جال میں پھسط جات ہم مرت جات ہے ریسی دربھاگا کے ہاں سے چھوٹی دھاڑ پہلے اس سور کی تبیہ ٹھیک کر دوں جو جنگل میں سورتہ بنا گھوم رہا ہے چیٹر چیٹر ارے میرا پاؤں کہاں فس گیا میرے پاؤں تو اس چیٹی نے دبوچ رکھا ہے دونوں میں چھڑ گیا بھسن بھسن سنگ رام اوف اوف یہ تو پتھر سا سکت ہے تو نے کہ مجھے کیچر کی طرح ملائم سمجھ لیا تھا ادھر سورتہ سنگ کی آنکھے وہ درش سے دیکھ کر مارے اس چرے سے پھٹی جا رہی تھی یہ ریسی تو بڑا چمت کاری ہے اس پر کوئی دوڑا پڑا ہوا ہے اور اس دوران اس کے ہاتھ راہ میں آ کیا سورتہ سنگ اگ چھتور نار بڑی ہوسی یار میرے من کے دوار میں گھوس ت جات ہم مرت جات ارے ہے تو چاہے بھاڑ میں جا مجھے تو مل گئی سکتی یا ہو اب میں لوں گا بھیانک بدلہ با کے لال کی چوٹی کی بھی ایسے دو ٹکڑے کر دوں گا میں کہا ہوں ریسی دربھا گا بھی آ چکے تھے سامان اوستہ میں ادھر با کے لال اور بکرم سنگھ سکار کے لئے پہنچ چکے تھے ون میں کی تب ہی مہراج ریسی دربھا گا مجھے ترند گھوڑے سے اتر کر ان کا ابھی وادن کرنا ہوگا لیکن گھوڑے سے نیچے اترتے ہی چٹاک مہراج نقصیر تو نہیں پھوٹی نہیں با فٹنے سے بچ گئی تو پھر کان کا پردہ ضرور پھٹ گیا ہوگا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے کمال ہے کس تو پھٹنا چاہیئے تھا جبکہ ادھر چھما کرے ریسیور مجھے میرا کسور تو بتا دیں اوف اسے پھر کرود نہیں آیا مجھے کل پھر آنا ہوگا مہراج یہ تو صرف ایک ہی مار کر چلا گیا میرا مطلب مہراج کی اس ریسی کو فوراً سبق سکھانا ضروری ہے جب تک آپ اسے بھلا برا نہیں کہیں وہ آپ کو ساپ کیسے دے گا نہیں باکے لال میں نے جو تب کیا ہے اس نیم کو بھنگ نہیں کروں گا آخر مہرانی جی بھی ایک اس تک سکھائی کرتی رہیں گی راجہ بھائی راجہ جا پڑ کھائے تاجہ تب ارے مہراج ایک گیدر ایک سیر میں تو سیر کا سکھار کروں گا باکے مارو میں جاتا ہوں سیر مار دیں ٹھیک ہے مہراج آپ کا ایسا کہا میں نے کب ڈالا ہے میں نے تو ہمیشہ یہ چاہا ہے ہے سیر آپ کا سکھار کریں سینکو تم یہ ہی رکھ کر ہماری پرتک چھا کرو کہیں سینک مچڑ کے پیچھے پیچھے نہ چل دے باکے لال کو دیکھ کر پہلے تو گیدر بھاگ لیا گیدر ہے تو بھاگے گا ہی باکے کے ڈر کر دکھائی تو گیدر ہی دے رہا ہے مگر مجھے پھر سیر کی خسپک کہاں سے آ رہی ہے ہن ایک جگہ پہنچ کر گیدر رک گیا آخر میں اسے اپنے پیچھے دوڑا کر سنسان جگہ پر لے ہی آیا جہاں اس کے ساتھ کوئی سینک نہیں ہے اب میں بتاؤں گا اسے کی گیدر میں ہوں کہ یہ گیدر گیدر کو رکھتے دیکھ باکے لال نے بھی کھیچ لی گھوڑی کی لگام یہ یہ تو رک گیا بھاگ لال پر چھلانگ لگا دی یہ گیدر مجھ پر آکرمن کیوں کر رہا ہے میں نے تو سنا ہے کہ گیدر در پوک ہوتے ہیں میری طرح لیکن اس سے پہلے کہ گیدر باکے لال تک پہنچ پاتا گیدر سے آٹک رایا وہ بل سالی سور یہ چیٹا تو بوری طرح سے چپک گیا ہے اور اب یہ کون ٹکرا گیا مجھ سے برو اسے اپنے پیٹ سے ہی فیق دیتا ہوں ورنہ یہ مجھے بھی مروائے گا ہن پر یہ سیر کی خوسبو کہا سے آ رہی ہے ارے آہ تب ایک جتور نار بڑی ہوں سی آر اپنے ہی جال میں فسد جات ہم مرت جات ارے بچاؤ دوسرے ہی پل پہاڑ کدھر ہے میں گھوسا مار کر ٹوڑوں گا چلو پہاڑ نہ سہی اس بستال چٹان کا ہی چورہ بنا دیتا ہوں با کلال کو دکھائی پڑا دوست گیدر جت انگلی مار کر اس گیدر کی خوپڑی وہی مانو ہے اس تھی بچنا ہوگا کیونکہ سور سے گھرا دیکھ کر یہ مجھ پر آکرمن کر سکتا ہے گیدر تو پلک جھپکتے ہی باکی لال کے راستے سے ہٹ گیا اور باکی کے سامنے پڑ گیا وہی سور باکی کے سکتی سالی وار سے ہٹ بڑھایا سور اچھل کر جا چپکا مکڑی کے اس بسال مجبوط جال پر دھاڑ بروک اوف اس جال سے جتنا چھوٹنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی مجھ سے چپکتا جا رہا ہے اوف اس کے چکر میں میں بھی فس گیا جال میں چٹر چٹر او ریسی درباگا تو وہ جا رہا ہے میں سمجھ گیا کہ تم باقی لال ہو مگر تم گیدر سے سیہ مانوں میں کیسے بدل گئے اوہ میں بڑی دیر سی سوچ رہا تھا کہ سیر کی خس کیوں آ رہی ہے اب سمجھ میں آئی ساری بات یہ میلوں لمبی کہانی ہے پر میں تمہیں ایک ہی کوش میں سنا دیتا ہوں میرا نام سنگ بہدور ہے سنگ دیوتا نے میرے دانتوں ایم پنجوں کو پتھر کا بھی سینہ فار دینے کی سکتی دی ہوئی ہے مگر میراج سینہ راج کا پتر ہونے کے بعد بڑا ڈر پوک تھا پتا جی بچھا چوہا چلو جندگی میں کوئی تو مجھ سے ڈر ایک بار کیا ہوا کی میرے ڈر کو دور کرنے کے لیے مجھے اکیلا جنگل میں چھوڑ کر سبھی سینک ادھر ادھر ہو لیے پتا جی مات جی بچھاؤ یہ کوا مجھے ٹھونگ مار دے کا تب اچانک ادھر سے گجری سہ سندری اور میں اس پر لٹو ہو گیا ارے یہ سندری کون ہے میں اس سے بیوہ کروں گا کانٹو سے کھی چکر یہ آن چل توڑ کے بندھن باندھی پایل کوئی نہ روکو دل کی اڑھان کو دل دلور چلا آ بس اس سے آگے نہیں جانے دوں گا میں اس اب میں جا کر سندری سے پریم نویدن کرتا ہوں سندری بھاگوں میں بہار ہے مگر تم پوچھ کیوں رہے ہو کلیوں پہ نکھار ہے مگر تم پوچھ کیوں رہے ہو تو تم کو مجھ سے پیار ہے نا 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 تب چلو اے راجکمار پیچھے ہو جا اس سے بیوہ میں کروں گا میں بہت زیادہ بھیانک راکچس ہوں زیادہ بولے گا تو آتے نکال کر کھا جاؤں گا چل پھوٹ پھوٹ ٹھیک ہے راکچس بھئیہ میں اب اسے اپنے بہن بنا لوں گا لے جائیں گے لے جائیں گے سنگھ والے دلہنیا لے جائیں گے رہ جائیں گے رہ جائیں گے راجکمار ٹاپتے رہ جائیں کہہ دوں پہلی بار میں ہی کیسے ہاں کہہ دوں کہہ دیتی مرک لیکن اب میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا تھا سو واپس لوٹ لیا تب میں نے دیکھا ایک ریسی کو اوف ناجانے کہاں چلی گئی ادھر ور پکچ والے اسے دیکھنے کو بیٹھے ہیں ارے راجکمار تم یہاں تم نے میری پتری سہنی کو تو نہیں دیکھا تو وہ آپ کی پتری تھی موارک ریسی ور ایک راک چھس اسے بیوہ کے لئے اٹھا کر لے گیا ہے میں نے ریسی کو پوری بات بتا دی جسے سننے کے بعد ریسی کروہ دیت ہو گئے اور مجھے ساپ دے کر بنا دیا گیدر پھر میرے انہوں نے بینے کرنے پر وہ نرم ہوئے ٹھیک ہے جس دن باکیلال نام کا نوجوان تم پر وعد کرے گا مگر وہ وعد تمہیں نہ لگ کر تمہارے کسی دسمن کو لگے گا اس دن تم میرے ساپ سے مکت ہو جاؤ گے میں گیدر بن گیا یہ کہتے وہ سنگ بہدر بولا باکیلال گیدر بننے کے بعد میں نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے یہ لو یہ انگوٹی اسے پہن لو سنکٹ کے سمیں جب بھی تم چلاوگے تو تمہارے موہ سے سیر کی دہار نکلے گی اب میں آ جاؤں گا اوہ اسی کے ساتھ بنتی چلی گئی باکیلال کے یوزنا اب میرے اور اس کام میں مسکی لائی تو پھر میں بلاؤں گا سنگ بہدور کو ادھر سورتہ سنگ اپنی سکتی کے مط میں چور ہوا برکچو کو ڈھیر کرتا چلا جا رہا تھا پورے بسال گٹ کو ایسے ہی تبھا کر دوں گا ایسے ہی ایک بہدور یودھا کی خوش ہمیں اپنے بالوں سے اتیاد پریم ہے کینطو جب ہمارے پتہ سری کی مرطو ہوئی تو ہمیں اپنے بالوں کا تیاک کر گنجا ہونا پڑا پھر ہمارے بال ابھی پوری طرح سے اگ بھی نہیں پائے تھے کی ہمارے دادا سری کی مرطو ہو گئی اور ہمیں پھر بالوں کا تھے اتا ہمیں بالوں کا تیاک کر گنجا ہونا پڑا قدرت کی مار دیکھو پردادا کی مرطو کو پندرہ دن ہی بیتے تھے کی پڑوس کے راجے سے ہمارے چاچا سری کے دیہانت کا سمجھ آگیا ہمیں پھر بالوں کا تیاک کر گنجا ہونا پڑا تاکی کوئی ہمیں گنجا کا کر نا چی ہم نے اپنے نگر کے سبی ناغری کو گنجا کر دیا تمہیں بھی گنجا اور بہدور دیکھ کر ہمیں اپار خوزی ہوئی بھلا وہ کیوں مہاراج پچھلے دنوں میں نے بیسال گٹ سے مطرت بڑھانے کے ادیسے سے مہارانی سوند داتا کو جب اپنے محل میں بھوجن پر آمنت رت کیا تو یہاں تو دین میں بھی چاند کھلے ہیں مہاراج مکھی آپ کے سر پر بیٹھ گئی فیصل گر گئی تو چوٹ لگ جائے گی تب رانی سوند داتا نے ہمارا بہت اپمان کیا تھا تب سے ہی میں کسی ایسے یدھا کی خوج میں تھا جو میرے اس اپمان کا بدلہ لے سکے اور بیسال گٹ کا نام و نسان تک میٹھا ڈالے تمہاری سکتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری ساتھ ہوگی اور جیت کے بعد میں تمہارا بیوہ اپنے پتری گنج لدہ سے کر دوں گا بیسال گٹ کر باکلال راجہ رانی ایم ان کے پتر سبھی کی جیون لیلا کا انتھ ہو جائے گا اور دھرام کا سور سنتے ہی اب گنج سینا کے ساتھ آکرمن کر دی نا واہ تو پھر بیٹھو رت میں اور اسی رات چار اور گنگور سن نا تا ہے ارے وہ سایا کس کا ہے اوہ وہ سایا کس کا ہے اس کے سیر پر ہوا سے لہراتی بودی بتا رہی ہے کہ سایا باکلال کا ہے مگر باکلال اس پر چورو کی تر چھپ کر محل سے باہر کیوں جا رہا ہے یہ اس تمہیں اچھی تھے محل کو دھکا دے کر گرانے کا ادھر محل کے ٹھیک نیک نیک پہنچ چکا تھا سورتہ سنگھ بھی آج کی رات اس محل میں رہنے والوں کی آخری رات ہوگی چلو اچھا ہوا مجھے کسی نے دیکھا نہیں لیکن یہ کیا باکلال سیدھا جا کر گرہ سورتہ سنگھ کے اوپر اور دو سکتی سالی یو دھاؤں کے ٹکرانے سے ہوئی جور دار آواز دھڑام کون ادھر پرسنتہ سے اچھل پڑا راجہ گنجے سنگھ دھڑام کا سور اس کا مطلب سورتہ سنگھ نے محل ڈھا دیا آکرمن اپنی گنجی خوپڑیوں کو پیچھلے چھ ماں سے تیل پیلا پیلا کر مجبوط کیا ہے آج ان کی مجبوط کی پر اچھل کر نیچے گیری رانی سون لتا رانی تم کو کتنی بار کہا ہے کہ خود کو پلنج سے باندھ کر سویا کرو مگر وہ گٹھر گٹنے کی آواز سے پہلے دھما کا کیسا تھا کہیں کسی سترون نے محل پر آکرمن تو نہیں کر دیا اور یہ دو پرورتوں کے ٹکرانے کا سور کیسا ہے میری تلوار اوف یہ تو صرف میان ہے اس میں سے میری تلوار کہاں گئی کل راج کمار گنہ چھلنے کے لیے تلوار لے گیا تھا میں اس سے پوستی ہوں تب مہاراج مہاراج بڑی خوشی کی بات میرا مطلب بڑے دکھ سمچار ہے راج گنجے سنگ نے اپنے نیہتی گنجی سینہ کے ساتھ آکرمن کر دیا ہے کیا گنجی سینہ تب تو تلوار کی ضرورت ہی نہیں سینہ پتی مرخب سب سینی کو پیت پر نکیلی کیلو والے نکیلی کانٹو والے کبح پہنا کر جنگ میں بھیجو ٹھیک ہے مہاراج میں ایسا نہیں کرتا ہوں ادھر آمنے سامنے تھے باکیلال اور سورتہ سنگ سورتہ تُو باکیلال اچھا ہوا جو باہر ہی مل گیا تجھے مارنے کے بعد اب میں محل کو دھککہ دے کر گراؤں گا اب جا جا بڑا آیا پہلوان تجھے اکھروٹ کی طرح نہ پھور دیا تو میرا بھی نام باکیلال نہیں میری یوزنہ کی ٹانگ ٹوڑ دیں یہ سورتہ بیچ میں کہاں سے آمرا باکیلال میں اتنی طاقت کیسے آگئی سورتہ کے جوردار دھککے سے باکیلال پیچھے گلاب کی جھاڑیوں پر جاگیرہ اور اسی کے ساتھ اس کے موں سے نکلی چیخ اُنگلی میں پہنی سیح بادور کی اُنگوٹی کے کارن بدل گی سیر کی دہار میں دہار ادھر سورتہ سنگھ نے بھیانک اٹھاس لگاتے ہوئے گرا دی ایک دیوار ارے سورتہ کے پاس اتنی طاقت کہاں اس کی سینا مارو مارو آکرمن تبی باکلال کی دہار سن کر اپنے انگرک چکو کے ساتھ وہاں آ پہنچا سنگھ بہادور باکلال میں آ گیا اوہ سنگ بہادور سنگ بہادور کے انگرک چکو نے جکر دیا سورتہ سنگ کو اور سنگ بہادور نے اپنے نکیلی ناکھولوں سے بھیر ڈالا سورتہ سنگ کا جسم کھچا آ ادھر گنجی سنہ ٹھکرا گئی بکرم کے سینک مگر آ آ گنجے مار مجھے دسمانوں کی اس چال کا جواب تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں راجہ گنجے سنگ سہید سبھی سینک وہاں سے بھاگ گئے تبی وہاں آ پہنچے ریسی دربھا گا اور انہوں نے جر دیا بکرم سنگ کو ایک تم آ گیا حد ہو گئی تو مجھے کوئی پاکھنڈی دیکھتا ہے تیری یہ ڈاڑھی مجھے نکلی دیکھتی ہے اسی کے ساتھ بول اٹھے ریسی دربھا گا کیا تنہے مجھے پاکھنڈی جو دورے کے دوران اسے بھی سورتہ سنگ کی طرح اچانک مل گئی تھی جس کے سکتی کے کارن اس کے سریر کو بھیتنا اسمبھو ہے ارے یہ کیا اس نے اپنی طاقت واپس چھل لی یعنی یوزنہ کی ٹانگ بلکل ہی ٹوٹ گئی تبریسی دربھا گا نے بتایا یکش دیو ایک دن میری پر اکش لینے کے لیے ایک دربل کے روپ میں میری راہ میں گر گئے اور مجھ سے کھڑے ہونے کے لیے تھوڑی طاقت مانگی مگر میں نے اسے ایک سادھارن مانو جان اسے اپنی طاقت دینا بیار تھی سمجھا تب کرو دیتھو یکش دیو نے مجھے ساب دیتیا ریسی دربا جس کے پاس جو گیان ایم سکتی ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھلے کاریو کے لیے پریوک کرے جا ہم تجھے ساب دیتے ہیں کہ تجھے دین میں کبھی بھی دورہ پڑے گا اور تب تیری سکتی ادھر ادھر بیار تھی اتصر جت ہوگی نہیں چھما یک دیو تب میرے انو نئے بینے کرنے پر یک دیو نے مجھے چھما کرتے ہوئے کہا تو پھر جا کسی راجہ کو کرو دیت کر جیسے وہ راجہ تجھ پر کرے گا میرے ساب کا اثر جاتا رہے مگر دھیان رہے راجہ کو کا میں نے ٹھیکا نہیں لے رکھا ہے اور اس پر با کے لال صرف تمہاری کارن ہی آج پھر بچ سکے ہیں ہمارے پران آ گلے لگ جا مجھے پتا ہوتا کہ سورتہ محل دھانے آ رہا ہے تو پھر میں پہلے سے محل سے نہ بھاگ جاتا مہراج اب تیاری کی جائے گی کل نکل نے والی آپ کی سو یاترہ میرا مطلب سو بھا یاترہ کی اسی کے ساتھ با کھلال کی یہ ہنسے اور مجدار کومکس یہ ہی سماپت ہوتی ہے تو آپ کو یہ کہانی کسی لگی کمنٹ مل کر کے ضرور بتانا اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ویڈیو کر سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کی بہت ساری کومکس پہلے سے اپلوڈ ہے آپ اپنے فیوریٹ ہیرو کی فیوریٹ سپر ہیرو کی کومکس کو وہاں بڑھ سکتے ہیں تو ملتے آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے